بسکار دوستو آج اپنے گھوان کلپن کے کارن میں جا رہا ہوں ایک ایسے سندھ سے ملنے جو بالبرمنچاری ہیں تتا باغیس اور سرکار کی طرح ہی ان میں صدیہ ہیں جو ان کو جانتے ہیں وہ انہیں بھگوان کا درجہ دیتے ہیں ایسے ہی سندھ کی خود میں ہم آ پہنچے ہیں رسول آباد کے اسری گاؤں میں اسری باجار کو پار کرنے کے بعد میں بہت ہی سندر وار رمڑی آسرم بنا ہوا ہے جہاں پینوں پر چڑیوں کی آوازیں مہمو لیتی ہیں چار اور ہرے بھرے پینوں سے سو سچیت باتا برد ہے جب ہم مندر میں پریویس کرتے ہیں تو ٹھیک سامنے ہی بھگوان بھولے نات کا مندر بنا ہوا ہے چار اور جو ہرے بھرے پین ہیں وہ لہراتے ہیں ان کی خودصورتی منھ مولیتی ہے رسول آباد نگر پنچاک کے دوارہ ہی وہاں پر پانی پینے کی برستہ کی گئی ہے تو اس کے بغل میں ہی بھگوان کارتکے کا بھی مندر بنا ہوا ہے جو کی بہت ہی خودصورت ہے اور بھگوان کارتکے کی کالے سنگمرمر کی پتما بنی ہوئی ہے سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ اس کے بغل میں ہی جیویت سرپ کا مندر ہے جہاں پر کالا ساپ رہتا ہے کالا نانگ ہوگرا رہتا ہے جو چھوٹے سوامی جی کا آس پاس ہی رہتا ہے تو تھا ان کے اسارے کو سمجھتا ہے چھوٹے سوامی کے آس پاس رہتا ہے اور کسی بھی بھکت کو ابھی تک اس نے کاٹا نہیں ہے یہ سرپ چھوٹے سوامی جی کی ہر بات کو سمجھ جاتا ہے بہت ہی خودصورت ہارے بھرے پیڑوں سے گھرا ہوا آس رہا ہے جہاں پر اس کی چھت پر کھاٹو پتاکہ بھی اپنی سان سے لائرہ آتی ہے مندر کے سامنے ہی سیولنگ کے درسن پرات ہوتے ہیں سیولنگ کے ساتھ میں ہی سنکر جی کی بہت ہی خودصورت مورتی بنی ہوئی ہے سنکر جی کے بغل میں ہی ماتا آدھ سکت کی بھی پرتما استحاپت ہے ان کے بغل میں برحملین سوامی جی کی مورتی ہے تثہ بڑے سوامی جی کی ایک بہت بڑی فوٹو لگی ہوئی ہے اکوان سنکر کی مورتی اس طرح کی ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی جیوانت ہو کر بول ٹھے گی اور ماتا آدھ سکتی آسیروات دیتی ہوئی پتیت ہوتی ہیں بڑے سوامی جی برحملین ہو چکے ہیں ہمیں بھی اس مندر میں درستن کرنے کا سو بھاگ پرابت ہوا بہت ہی صدیستان اور آسرم ہے یہ مندر کے پیچھے ہی جب ہم پہنچے تو وہاں پر ہمیں سوامی جی کی ایک آن میں جو سادھنا کرتے ہیں وہ ان کی اتب استھلی ہے سوامی جی کا چھوٹے سوامی جی سوامی بجیسانان جی مارات جی کا بھی ہمیں درستن رابت ہوا جو کی بار بھرمچاری ہیں تتہ بچپن سے ہی بھکتی کر رہے ہیں آج جہاں پہنچے تو سوامی جی کے بھکتگر سوامی جی کو گرو بھوگ لگا رہے تھے جو گرد اچھنا لیے ہیں گرد اچھا لیے ہیں وہ انہیں اپنا گرو مانتے ہیں سوامی جی جن کی چہرے پر ایک تیج ہمیسہ بنا رہتا ہے اور ان کی جو مسکان ہے وہ من موہ لیتی ہے اور ان کی جو چہرے کی آوہ ہے انہیں اور نکھارتی ہے سبھی وقتوں نے سوامی جی کو گرو بھوگ لگایا تتہ انگ بست بھی بھیٹ کیے سوامی جی کے بارے میں جب ہم نے کئی لوگوں سے چرچہ کی تو سبھی لوگوں نے ان کی علاوکت سکتیوں کے بارے میں بتایا لیکن سوامی جی زیادہ دکھاوا نہیں کر پاتے ہیں عدکان سمیں جو ہے اپنا وہ سادنہ میں ہی بتیت کرتے ہیں اور جو ان کو گرو مان لیتے ہیں تو ان کے لیے گرو سسکی پرمپرا کا بھی نروح کرتے ہیں سبھی بھکتگاڑ ان کو گرو بھوگ لگا رہے تھے اور آسیرباد برابت کر رہے تھے ہمیں بھی پرساد گروہ میں آسیرباد برابت ہوا بہت سرل اور سوم سواو کے سوامی جی چھوٹے سوامی جی نام سے فیمس ہیں بکھیات ہیں اسری کے آس پاس سبھی انہیں چھوٹے سوامی جی کے نام سے بلاتے ہیں چھوٹے سوامی جی کے نام سے ہی فرشد ہیں بہت ہی سواو بہت ہی سرل ہے سوم ہے مسکان کے چہرے پر ہمیسہ بنی ہی رہتی ہے اپنے ہاتھوں سے پرساد کا بطرن کرتے ہیں سوامی جی سبھی بھکتوں کو بطرن کر رہے ہم کو بھی پرساد پرابت ہوا سوامی جی کے دوارہ اور جب سبھی بھکت لوگ جب وہاں سے چلے گئے تو کچھ الوکس سکتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا افسر ہمیں بھی پرابت ہوا ہم تو کہیں گے کہ اگر آپ کبھی رسول آباد کانپردی ہاتھ میں آئیں تو اسری کے چھوٹے سوامی جی کے آسرم جرور جائیں کرپیہ جرور برسے گی جیسی سیام موسیقی